لوگ کہیں وہابیت بہت بڑھتی جا رہی ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں دیوبندی وہابی اپنے جلسے مغرب تیشہ تک کر لیتا ہے اور اتنا کامیاب جلسے کرتا ہے کہ آپ پچاسوں سال سے ستیاناسی کر رہے ہو نہ ان کے برابر کام نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں پانچ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس سے کم نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حق بولنے والے سچ بولنے والے علماء ہر مقتعی فکر کے اندر موجود ہیں انہی میں سے ایک مولانا یہ ہے جو حق بات بول رہے ہیں سچی بات بتلا رہے ہیں جلسوں کے مطالب کہ وہابیوں کے جلسے کیوں کامیاب ہو رہے ہیں اور سنیوں کے جلسے کیوں ناکام ہو رہے ہیں انہی مولانا نے بتلایا اور ان کی زبانی سنیاں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں دیوبندی وہابی اپنے جلسے مغرب تیشہ تک کر لیتا ہے دس بجے رات تک کر لیتا ہے اور اتنا کامیاب جلسے کرتا ہے کہ آپ پچاسوں سال سے ستیاناسی کر رہے ہو نہ ان کے برابر کام نہیں کر سکتے لوگ کریں وہابیت بہت بڑھتی جا رہی ہے آپ کام کر رہے ہیں لکھوں روپے جلسوں پر خرج کرنے کے بعد ریفنڈ کیا مل رہا ہے ہماری قوم بودھرہ اس کا پوز کو دیجی کیا فائدہ ہوگا جلسے سے گدشتہ 45 سال سے میں جلسے سن رہا ہوں اور 40 سال سے سنا رہا ہوں مگر ہمارے جلسے ناکامیوں کا سہرہ بات کر کے دولے راجہ بن کے نکلتے ہیں صبح فجر میں بھی ٹن مار کے سوئے گے بیٹے سارے سننی اللہ ماشاءاللہ اب پھر یہ قسم خدا کتنا ہوں آیا رات رہے ہیں اور ایک خوب نہ رہے لگے سٹھی آگئے ہو یا دماغ کی بطی گل ہو گئی ہے کامیاب جلسے کسے کہتے ہیں جس جلسے کے بعد لوگ گناہوں کو چھوڑ کر کر نیکیوں کے طرف اپنے آپ کو روان دوا کر لیں وہ کامیاب جلسے ہو گئے دوستوں جلسوں کے مطالب ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا حضرت مولانا مفتی سلمان عزری صاحب کی جو بیریلوی مکتب ایک خکر سے تعلق رکھتے ہیں اور روانہ بھی جلسوں کے مطالب کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھ لاؤں گا اور اس ویڈیو کو دیکھیں مفتی سلمان عزری صاحب کی اور پھر اس کے بعد ایک مختصر سر تبصرہ پیش کیا جائے گا جلسوں کے مطالب وہ بھی ضرور سماج فرمائے بیہار میں اتنے جلسے ہوتے اتنے جلسے ہوتے میں تین سو پینسٹ دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لئے ہم ابھی دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں بہت بڑے جلسے میں گئے لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے ایک ریپورٹر تھے جنہوں نے انیلائز کیا تھا وہ میرے پاس ایک ریپورٹ لا کر کے بتا ہے کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی سٹیٹ بیہار میں چار ہزار جلسے ہوئے چار ہزار جلسے اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ایک کچھ قدر وہاں پر احتمام کے ساتھ جلسے کرتے ہیں میں جلسوں کا مخالف نہیں ٹھیک دین پھیلانے کا ذریعہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں پانچ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے دس دس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں منیمم پانچ لاکھ روپے خرچ کے حساب سے چار ہزار جلسوں کا جب یہ ریپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی سٹیٹ میں یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں دو ہزار کروڑ روپے خرچ کیوں دو ہزار کروڑ روپے ہے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آجمی مکرر آجمی روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں اللہ کا فضل ہے لاکھوں اس کو ویزی سن لیتے ہیں بہت بڑے سٹیج لگانے کی کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے اور نہ ہی میں کہیں پر نظرانی یا لفاف تیہ کر کے جاتا ہوں میرا معاملہ ہے نہیں لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے تو ہزار کروڑ روپے سال بھر میں ایک سٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے ٹھیک ہے دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسیٹی بھی نہیں ہے پورے سٹیٹ میں ایک بھی نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی جماعت جو پوائنٹ فائف میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً گیارہ پارہ یونیورسیٹی ایک ایک سٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر یونیورسیٹی کی بات کر رہا ہوں چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو رات کا جلسہ ہو تو گیا صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں ہاں ہوں کرتے رہے آٹھ دن کے بعد پورا ہی بھول گئے پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا کونسی تبلیغ کیا دوستو آپ نے سنا مفتی سلمان ازہری صاحب کی زبانی کے جلسوں میں مسلمانوں کا کتنا پیسہ ویشت ہو رہا ہے بھرباد ہو رہا ہے اور جلسوں سے کوئی بھی فائدہ امت کو نہیں ہو رہا ہے بجائے نقصان کے آئیے مختصر سا یہ تفسرہ سمات فرماتے ہیں دوستو صوبہ بیہار میں ایک سال میں تقریباً چار ہزار جلسے ہوتے ہیں چار ہزار جلسوں میں تقریباً دو ہزار کروڑ روپے ایک سال میں رت جگائی میں خرچ ہوتے ہیں دو ہزار کروڑ روپے فقط رت جگائی میں اڑاتے ہیں گریب کہلانے والے اہل بیار جن کے عائمہ مساجد کی سالہ سال کی تنخواہ پینڈنگ میں پڑی رہتی ہے جن کے مساجد میں ڈھنکا وضو خانہ نہیں ہوتا صفوں میں بزرگوں کے لئے کالی نہیں ہوتی انگنت لڑکیاں گربت کے مارے بوڑی ہو رہی ہیں تھنڈ میں بے شمار گھرانے اب بھی بغیر کمبل ٹھٹڑتے ٹھٹڑتے رات گزارتے ہیں گربت کے مارے بیس تیس کلومیٹر تک آج بھی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں دوستو اگر سلمان ازاری صاحب فقط اپنے مسلک کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ گراف اور بھی آگے جائے گا باقی روالی کی محفلے الگ ہیں دوستو اہل بیار کی گربت کی ایک بڑی وجہ ان کی ترجیحات کا غلط ہونا بھی ہے یہ جذبات قوم ہیں اور ان کے جذبات کا احتحصال نام نیہاد اہل دین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نام نیہاد اہل دین سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فولو کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ